اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ دیکھیں دوستو ہماری گلی کتی زیادہ گندی ہوئی پڑی ہے اور اس کی وجہ ہے یہ سامنے والے گھر میں پلستر چل رہے ہیں اب یہ اچھے سے کچھ دنوں تک پلستر ہو جائے گا تو اس کے بعد ہی ہم ایک دفعہ اس ساری گلی کی اچھے سے صفائی کروانے والے ہیں اور پھر میں سوچ رہا ہوں کہ ہم وہاں پر ایک بڑا سا گیٹ لگوا کرنا اس پوری گلی کو بند کر دیتے ہیں اب اس گلی میں ٹوٹل ایک دو تین چار اور پانچ گھر ہیں جو کہ ہم سارے اپنے ہی کزن کے ہیں تو ہمیں یہاں پر ٹینشن کوئی نہیں ہوگی پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک دروازہ مطلب ایک گیٹ اس طرف لگ جائے گا گلی میں اور دوسرا دروازہ گلی کے اس طرف لگا ہوئے آلریڈی تو پھر ہم اپنے سارے پرندوں کو ڈکس وغیرہ کو سارا دن یہاں پر بھی نکال سکتے ہیں اور اگر جب میں اس طرف آیا کروں گا نا تو کیمبرے وغیرہ لگے ہیں یہی سے ہم گلی کے اندر اپنے پرندوں کی جنوروں کی منیٹرنگ کر سکتے ہیں یہ والے دوستوں میں 65 گملے لیا تھا تقریباً 43 گملے ہمارے یہاں پورے گھر میں لگ چکے ہیں اور کچھ ہم نے فام اور اس میں بھی لگایا ہے میں آپ کو جا کر دکھاؤں گا جو ہم نے نیا وارٹر فال بنایا ہے وہاں پر اب 22 گملے یہ والے بچے ہوئے پڑے ہیں اور دو گملے یہ جو بھائی نے ہمیں گفت دیئے تھے یہ پڑے ہوئے ہیں تو یہ سارے گملے آج ہم یہاں سے اٹھا کر قبرستان لے جائیں گے اور وہاں پر اسمان کی قبر اور ہمارے باقی ہندان کی جو قبریں ہیں وہاں کے ہمارے مالی بھائی نے پہلے سے ہی صفائی کر دیا ہے تو وہاں پر یہ سارے ہم انشاءاللہ پھول لگا دیں گے تو دوستوں ہمارے یہ والے جتنے بھی پیرس ہیں تک ہیوں سب کی فیملہ بوکس کے اندر جانا شروع ہو گیا ہے وہاں چلے گیا ہے وہاں در کے چلے گیا ہے وہاں جب بھی ہمیں دیکھتی ہے وہاں کب تولے ہوئی ہے ابھی وہ سار نے کال جو چھپ چھپ ہے ہمیں دیکھ رہی ہے ابھی ہمیں کیا کرنا ہے کہ جلدی سے اندر جاتے ہیں اور اچھے سنا سارے بوکسی صفائی کر کے بورا ڈال دیکھے ہیں یہ بھی چلے گیا ہے دونہیں ہے دونہوں چلے گیا ہے بس ان کا بھی سیزن ہے نا اس لیے اور ان کی نئے بوکسی تھاسٹک وغیرہ بھی سیٹ کر دیتے ہیں جو نیچے گری پڑی ہیں ماشاءاللہ دوستہ سارے بوکس کی ہم نے سفائی کر دی ایسے ایک بوکس کی سفائی نہیں تھی اس کو ہم چینج کر دی ہیں یہ نیا بوکس آ چکا ہے اس بوکسی دکھا ہم بوکس کو ریپلیس کر رہے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر شین کیا چل رہا ہے یہ بوکس ہے جس کے اندر ہم نے ترپال وغیرہ رکھی تھی تاکہ یہ بوکس بچ جائے اور یہ دیکھیں ترپال کی کیا حالت ہوئی پڑی گئی یہ ترپال نہیں تھی یہ کارپٹ تھی کارپٹ ہم نے رکھی تھی اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کارپٹ کے نیچے کیا چل رہا ہے یہ دیکھیں جی سن کے نیورک انڈے کتنے زیادہ انڈے ہیں یار پتہ نہیں کب سے یہ انڈے دے رہے تھے اور یہ سارے انڈے مجھے لگتا ہے وہ خراب ہو چکے ہیں کیونکہ یہ اس کے اوپر بیٹھے ہی نہیں ہے کیونکہ یہ کارٹ رہے تھے سارا اور اب بھی دیکھو در چور مچایا ہو جا رہے ہیں جا رہے ہیں بوکس چین کر کے تمہارا سارے خراب ہو چکے ہیں ساری سارے خراب ہیں یہ پرانے انڈے ہیں انہوں میں پتہ نہیں کب دیئے ہیں ہم نے تو دیکھے ہی نہیں تحیارے لے تنگ ہی نہیں کیا ایک دو ٹین چار پانچ چین ساتھ سارے انڈے مجھے خراب لگ رہے ہیں یہ بھی کارٹو تھنڈے ہوئے پڑے ہیں پتہ نہیں کب انہوں نے دیئے تھے لیکن یہ سات انڈے ہم واپس اسی جگہ پر رکھ دیتے ہیں کیا بتا ان کے اوپر یہ بیٹھ جائیں آگا یہ دیکھیں یہاں پر میں نے رکھ لیا ہے پہلے تو یہاں پر کارپٹ تھی اس وجہ سے مسئلہ آ رہا تھا لیکن اب یہاں پر کارپٹ نہیں ہے کارپٹ ہم نے نکال دی اور یہ بوکس بلکل ٹھیک ہے کارپٹ رکھ ہم نے غلطی کی تھی نیچے کیونکہ ہم نے ٹائل رکھی ہے بورا بلکل بھی نیچے نہیں آرہا کارپٹ کو ہم نے اس طرف نکال دیا دیکھیں کیا حالت ہوئی اوپڑی ہے اور یہ بوکس ہمارے پھر کسی اور کام آ جائے گا پہل ہاں جلدی سے اس بوکس کو ہم کرتے ہیں بن اور یہاں سے نکلتے ہیں پھر شام تک ہمیں بتا چلے گا کہ ہمارے سن کے لئے اور انڈوں کی اوپر بیٹھ رہے ہیں یا پھر یہ انڈے پھینکر نہیں دیں گے یہ دیکھیں دوستو فی میل نے بوکس کے اندر جانا شروع گا دیا مجھے یار کافی زیادہ دکھ ہو رہا ہے اگر میں پہلے دیکھ لیتا نا تو کم سے کم یہ چودہ پندرہ انڈے خراب نہ ہوتے ان میں سے ہو سکتا ہے بچے نکلاتے کارپٹ نے سارا کام خراب کر دیا ہے لیکن فیل حال میں نے انڈے رکھ دیا ہے ہو سکتا ہے فی میل انہیں انڈوں کے اوپر جا کر بیٹھ جانا وہ انڈے تازے ہو تو ہو سکتا ہے ان میں سے بچے نکلائیں نہیں تو پھر اب کیا کر سکتے ہیں تین چار دن تک دیکھتا ہوں اگر تو فی میل نہیں بیٹھتی تو انڈے پھینک دیں گے پھر انشاءاللہ ابھی سیزن سٹارٹ ہو چکے ہیں یہ بہت جل پھر انڈے دے گی ماشاءاللہ فیزنڈ کی فی میل سٹک کے اوپر بیٹھ ہوئی ہے اب تو ایسے لگتا ہے جیسے انڈے یہ دے گی ہاں بھائی انڈے آئے ہیں یا نہیں آئے سامنے ان کا گھر ہے اور وہاں پر ہم نے گھاز بھی رکھا ہوا ہے لیکن فیل حال انڈے نہیں دیئے لیکن ان کا بھی ابھی سیزن سٹارٹ ہو چکے انشاءاللہ یہ انڈے اب دیں گے فی میل یہاں پر بیٹھ چکی ہے اور علی واشرووم کے اندر پانس گیا ہے کیونکہ میل سامنے کھڑا ہو گیا ہے علی کو باہر ہی نہیں نکلنے گے رہا بھائی صاحب میں تو اس سیٹس ہو کر چلا جاؤں گا لیکن میری بھی یہ بھی جان نہیں چھوٹی یہ میرے پاؤں میں آکے بڑا ہو گیا ہے بھائی جاؤ یار یہاں سے تم کہاں سے ٹپک آتے ہو میرے پاس آ رہے ہیں میرے پاس آ رہے ہیں میں بھی نہیں اس سے بچ کے نا تھوڑا سا پنجرے کے اندر آ جاتا ہوں کیونکہ ہمارے راجہ رانیاں یہاں پر نہیں ہے کیونکہ ابھی انڈے آنے کا سیزن ہے تو ہو سکتا ہے کہ انڈے آنا شروع ہو جائیں تو یہاں پر دیں گے اب ہم سوچ رہے ہیں کہ یہاں پر جگہ کو کھوڑ کر مٹی نکال کر سائیڈوں پر انٹے لگاتے ہیں اور بیچ میں زیادہ سوی ریت پھینک ستے ہیں پھر ہماری رانیاں بھی یہیں انڈے دے کر یہاں پر کڑک بھی ہو جائیں گی پہلے علی بھائی شروعوں کے اندر بانت تھا اب بکریوں والے کمرے کے اندر بانت ہو گیا کیونکہ میل وہاں پر چلا گیا اس کے پیچھے پیچھے میں نے تمہیں بولا بھی تھا سٹکیک رکھ لو ادھر قریب علی ہے کہ ادھر اچھا روچ کے کمرے میں ہے اب باہر نہیں آنا وہاں سے کوئی سٹک لے لو اس کو بولو سینڈی کو ادھر آئے سینڈی یا میں تمہاری فیمیل کے پاس آگیا ہوں سینڈی در آنا سینڈی وہ مجھے دیکھ نہیں پا رہا اگر وہ مجھے دیکھ لے کھونا میری طرف بھاگ جائے گا درہ قریب جانا اس کے لی ابھی دیکھئے گا کتنا گریسیب ہو جاتا ہے اوہ 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 پیچھے ہو جاؤ دیکھنا روچ کا گھری کہیں نہ توڑ دے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے ہاں بھئی تم اپنے میل کو کیوں نہیں سمجھاتی ادھر بیٹھی ہوئی مزے سے پروں کو پھلا کر چلو اٹھو چلو اٹھو جاؤ شاب باش اٹھو 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 اسے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا دیکھیں کیسے بیٹھ ہوئی ہے آئے نا آجو سینڈی آجو تمہاری فیمیل کے پاس میں کھڑا ہوں آجو 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 بھاگتے ہیں آج کل تو ہمارے پاہ محوز میں خطرہ ہی لگا ہوا ہے چھوٹو گینگ کی گھر میں قریب 18 انیس انڈے ہو چکے ہیں اور ایک انٹ ہم نے اس طرف لگا دیا اب ہو سکتا ہے دو فیمیل کڑک ہو جائیں تو پھر ہم دو گونسلے بنا رہے ہیں زین انٹ بھی لے کر آ چکے اس انٹ کو ہم کہاں پر رکھیں گے اسے سینٹر میں رکھ دیتے ہیں تاکہ دونوں فیمیل بیٹھیں بھی نا تو ایک دوسرے کو نظر ہی نہ آ سکے ایسے لڑائی بھی نہیں ہوگی پیلوان صاحب ادھر آئے بات سنے جلدی سے زین تم جلدی سے گھاس لے ہو ابھی نا دوستو ہم نے یہاں پر گھاس بھی رکھنا ہے ہم نے کہا کرنا ہے اس کو بھی نا ہم کافی بھاری ہے یار بھاری ہے نا ٹوٹی نہ جائے گر جائے گا آپ سے نہیں گرتا یہ یہ اب مستری بھائیس کو کٹ کرنا یہ آگے لگانے ہو لیے یہاں تک اور اسی طریقے سے یہاں تک جب پانی زیادہ سا جمع ہو کر نیچے گرا کرے گا نا تو ہماری افشار تب او زیادہ پیاری لے گی تمہارے ریبیٹس کے لیے دیکھو میں کیا لیا ہوں پتے تو میں تو کوئی فکر یہ نہیں ہوتی اور میں ان کو کھلا رہا ہوتا ہوں کیا دیکھ رہے ہو بچے دیکھ رہا ہوں میں کہوں گے تس بیس بچے آگئے ہوں گے زیادہ ہوں گے چیک کرو یہ بڑے ہو گیاں بچے بڑے ہو گیاں کافی بڑے ہو گیاں ابھی ہمارے ریبیٹس کو آئے ہوئے تقریباً ایک ہفتہ یا دس دن ہوئے اور بچے بھی آ چکے ہیں اس میں کتنے آئے ہیں اس میں دو ہے اس میں دو ہے تو ہمارے پاس اس وقت تین بچے آ چکے ہیں تین بچے ادھر ہیں اور ایک بچہ ادھر ہے چوہ اور پانچو بچے کے ادھر ہیں پانچو بہر نکلا ہوئے اس کو ہم نے خود بہر نکلا ہوئے سب کو تنگ کرتے ہیں کدر چلا گیا ہے پانچو بہر نکلا ادھر ہی تو تھا ابھی میں نے پائپ نے تو گھس نہیں کیا پتہ نہیں پائپ کے اندر نہیں زین ریبیٹ کدر گیا پانچو بہر دیکھنا یار کہیں گم ہی نہ ہو گیا یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے نہیں ہے ہمارا پانچو بہر گم گیا یہ اس کے نشان نہیں ہے دروازہ کھول اگر وہ ہوا تو یہ ہی ہی ہوگا نہیں ہے نہیں ہے وہ بہر نکلا ہی نہیں ہے وہ گھر کے اندر کہیں چھپا ہوا ہے ادھر تو نہیں کہیں آ گیا یہاں پر بھی نہیں ہے نہیں ہے کیا ہوا ہے دیکھاؤ یہ رہے نا چار چار ہو گئے تو وہ اس کا میل کھدر ہے پھر اس کا میل اپسکے پاس ہے نا دیکھاؤ کس کے پاس ہے گھر ہے اس کیوں پانچو بھی نہیں ہے تو اس کا میل کھدر ہے اس کا میل کھدر ہے پپ میں دیکھو نا ایک موٹب ہی دیکھتا ہوں اس ہے جو پحکم ایدھر ہے نہیں ہے ایدھر کچھ بھی نہیں ہے یہ ہے یہ کھ اس پانچو آkk Ryan رکھا ہی ہیں یہ دیکھیں ایک دو واقعے کھدر گئے ایسے کچھ سمجھ نہیں آرہا پانچ پورے پورے جب تک نہیں ہوں گنا ایسے پتہ نہیں چلے گا اللہ اپنے ریبٹس کے لیے وہاں سے چارہ لے رہے ہیں اور اس وقت سب سے بڑا میچ یہاں پر ہو رہے ہیں ابراہیم آپ چھوڑ دو ان دونوں کی فائٹ ہے چلو بھائی بھگیرہ ذرا اٹھو اپسیٹ کرو اسے ٹکرے مارو ٹکرے مارو اوہو یار بھگیرہ کا تمہارے ساتھ بڑا پیار ہے لیکن بھگیرہ کوئی زندگ واپس ہمارے گھر چلے جائے گا ٹکر مار دے گا تمہیں بلکل چھوٹے سے ہو یہ ٹکریں بہت مارتا ہے یہ دیکھیں یہ اسے ٹکروں کی عادت بھی اس نے ڈال دیا ہے تو خیر ابھی ہم اپنے ریبٹس کے لیے چارہ لینے ہیں چارہ کام میں نے تو وہ بہر نہیں آ رہے پتہ چل جو کہ پانچوں کے پانچوں وہ ہی ہی پہ رہے ہیں بس یہاں سے ہم چارہ لیتے ہیں اللی وہ کیوں لے رہے ہو یہ لو نا یہ اتنا زیادہ کٹا ہوا ہے کیا یہ بھی شوک سے کھاتے ہیں یہ بھی ہم تھوڑا اتنا زیادہ تو ہو گئے بس کافی ہے یہ لیتے ہیں اس ہاتھ میں یہ بہت چارہ لیتے ہیں اور جلدی سے جا کر ان کو کھلاتے ہیں انزماں بھائی یہ کس کے لیے کٹ رہے ہیں روش کے لیے روش کے لیے ادھر میں کری بہت دکھاؤں میرے کٹنگ سکل اوی کانٹا ہوتا ہے کانٹا لگ گیا نا بھی یہاں پر کٹ گے دکھاتا ہوں سپیڈے چیک کرو 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 سپیڈ میں بندہ خراب ہی ہو یہ یہ کتنے مزے سے میں کٹ راکھتا ہوں بس کریں یہ دیکھیں دوستو ماشاء اللہ سے جو ہی ہم نے چارہ یہاں پر پھینکے ہیں سارے باہر نکل کر آ چکے ہیں چار اور یہ رہا پانچ میں یار ان میں سے ایک میل ہے باہر وردر چلا جاتا تو سزاک کی طور پر ہم اسے باہر ہاں پر چھوڑ دیتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلا ایک دم سے پتہ نہیں کہاں سے چلا گیا شاید ادھر سے ہی جمپ لگا کے اندر چلا گیا اب یہ میل جب ادھر جاتا ہے تو انگورہ کا میل اتنا زیادہ شریف ہے ادھر جا کر مارنا شروع شروع کر دیتا ہے پھر وہ بچارہ میل وہیں پر ڈر کے اندر گسا رہتا ہے باہر نکلتا ہے کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے اہلپا اور چلی کو پتہ چل چکے کہ میں یہاں آگیا ہوں اچھے بلے سو رہے تھے دونوں اتنے موزے سے یہاں گھاس پر سوتے ہیں ابھی تک چلی کے بچے نہیں ہے لیکن چلی کافی زیادہ موٹی موٹی ہوگی ہے ایسے موٹی ہوگی ہے نا پیاری لگ رہی ہے چلی کافی زیادہ اس کے بال بھی آگیا ہے موٹی موٹی بھی ہوگی ہے اب بس ہمیں انتظار ہے چلی کے بچوں کا اب پتہ نہیں کب تک آتے ہیں لیکن اتنا تو ہمیں کنفرم ہوتا جا رہا ہے کہ چلی کے پیٹ میں بھائی زیادہ بچے ہیں دوستو ابھی میں جا رہا ہوں اپنی روچ کو لے کر بھائی راج میں نے اچھے سیسے بھگانے ہیں ویڈیو اس نے نہیں پناہوں گا کہ گرگر کہنا تو بیستی بھی ہو سکتی ہے اچھے سے میں ابھی ٹرین تو نہیں ہوا نا ویسے تھوڑا تھوڑا ٹرین ہو چکا ہوں اب میرا کہنا مانتی ہے ماشاءاللہ جیسے میں سے کہتا ہوں نا ویسے یہ کہتی ہے تو آپ سے ملے گے انشاءاللہ کے لئے ویوگ میں تب تک کیلئے مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ